نواز شریف کا استرار میڈیکل بورڈ کا اقرار سفت سیکیورٹی میں سروسز اسپتال سے کوٹ لکپت جیل منتقل سابق وزریعظم نے پی آئی سی منتقل ہونے سے انکار کیا آج اسپتال میں چھٹے روز جیل جانے کا استرار کیا نواز شریف کے دل کی ٹیسٹ نہ ہو سکے موسیقی ماں lige بنایوے ایک فائنڈنگ ڈی ای رپورٹس thi کہ نیا صاحب کو دل کا آردہ لاہت ہے اور نیا صاحب کو جو تکلیف ہے وہ پرائمریلی بیسرک جو ان کا اسیو ہے وہ دل کا ہے ہارٹ کا ان کو اسیو ہے اب چار دن سے میں آرہی ہی میاں پر نیا صاحب کو رکھا ہوا تھا تو میاں صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نان سیریس آپ کا ایک حکومت کا تو مجھے آپ واپس جیل دے جائیں اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اسی آپ پی آئی سی کریں تو جیل سے پی آئی سی پی آئی سی سے واپس جیل پھر سرویسز ہاسپٹل اور اب وہ پی آئی سی لے کے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ رحم کی بھیج نہیں چاہیے نواز شریف کی تضحیق کی جا رہی ہے چھے دن سرویسز پتال میں میڈیکل بورڈ کیا کرتا رہا میاں صاحب کو یہ لوگ خود جیل سے لائے تھے ہمیں رحم کی بھیج نہیں چاہیے حکومت سے عراج کی کبھی درخواست کی نہ کریں گے ایک رات سینے میں تکلیف ہوئی آوازیں دی مگر کوئی نہ آیا نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی بسرے مرک پر پڑی میری والدہ کا بھی مزاک اڑایا گیا ظلم کی رات چھوٹی مگر پکڑ بڑی ہوتی ہے مریم نواز ڈاکٹرز نے کہا کہ نواز شریف کو مزید ہسپتال رکھنے کی ضرورت نہیں میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کو ڈسچارج کیا پی آئی سی کی ٹیم جیل میں بھی معاینے کرے گی ترجمان وزیراعلا پنجاب شہبازگر وزیراعلاد فیاض الحسن شوحان کہتے ہیں نواز شریف پتلے گلی سے لندن جانا چاہتے ہیں کون سا دل کا مریض کباب اور سمو سے کھاتا ہے معاینے میں گردے میں پتری نکلی عمر ڈار بولے مجھے کیوں نکالا کی طرح بیماری شو بھی فلاپ ہوگا جیل روانگی سے قبل نواز شریف کی والدہ اور بیٹی سے ملاقات نواز شریف اور شہباز شریف کی اللہ مدد فرمائے ماں کی دونوں بیٹوں کی سہتیابی کی دعا نواز شریف نے والدہ کی ہاتھ جو میں مریم کو گلے لگایا ہاتھ ہلا کر کارکونوں کے ناروں کا جاواب جاوید ہاشمی کو نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہ ملی رمضان شگر ملز کیس شہباز شریف کی ادم پیشی عدالت برہم اسلام آباد میں کتنے اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں عدالت کیوں نہیں آسکتے عدالت کا استفسار شہباز شریف بیمار ہیں سفر نہیں کر سکتے وکیل امجت پرویس کے دلائی بیمار ہیں تو ائر ایمبولنس کا انتظام کریں آئر کورٹ کا شہباز شریف کو ہر صورت ایک ہفتے میں پیش ہونے کا حکم سماج سولہ فروری تک ملتوی آمدن سے زائد اساسا جات اور آفشور کمپنیوں کا معاملہ نیب میں گرفتار عبدالعیم خان کی احتساب عدالت پیشی آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے عبدالعیم خان نے ساٹھ کروڑ روپے کی نو سو کے نال رازی لی دوہزار تین میں ڈیر کروڑ کا گھر خریدا نیب پروسیکیوٹر کے دلائل جسمانی ریمانڈ کی صدا ہم آٹھ سو اٹھتر ملین روپے کے احساس سے ظاہر کر چکے ہیں پروپٹی کمپنی کے نام ہے ان بنیادوں پر ریمانڈ نہیں بنتا وکیل علیم خان کی ریمانڈ دینے کی مخالفت عبدالعیم خان کی برنمولک بارہ کمپنیز کہنے کے شاف نیب پروسیکیوٹر کے عدالت میں ریپورٹ زیڈ آر آر انویسمنٹ ٹیٹین ایم ہولڈنگ ویجن ہولڈنگ کمپنی شامل پرنسپل کپٹل انویسمنٹ ایس کے گلوبل انویسمنٹ انفارمیکس ہولڈنگ کمپنی بھی علیم خان کے نام ہے علیم خان نے مجموعی طور پر پینتیس کمپنیز بنائے نیب بارہ کمپنیز سے متعلق تفتیش کر رہا ہے پیسہ کہاں سے آیا جائیدات کیسے خریدی نیب کو ایک ارب روپے متعلق مطمئن نہیں کر سکے تفتیشی ریپورٹ نیب کا کام جائیدات کا تخمینہ لگانا نہیں ایسا کیس نہیں تھا کہ علیم خان کی گرفتاری کی جاتی علیم خان کے وکیل ایڈوکیٹ عزر صدیق کی میڈیا سے گفتگو شویب صدیقی کا کہنا ہے کہ علیم خان نے تمام ریکارڈ پیش دیا نیب نے عدالت میں کوئی شواہد پیش نہیں کیے احتساب عدالت کے باہر تحریک انصاف کے کارکنوں کی نارے بازی جوڈیشل کامپلیکس کی سیکیورٹی سک پولیس کی بھاری نفری تائنات رہی خاردار تارے لگا کر عدالت جانے والے راستے بند کیے گئے تبدیلی سرکار روچوں کو مانانے میں کامیاب گورنر پنجاب سے چودری منسلاحی کی ملاقات معاملہ تہپا گئے قافلیک کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے قافلیک کو پنجاب میں ایک اور وزارت دینے کا فیصلہ گورنر پنجاب کل نئے وزیر باورزوان سے حلف لیں گے سانحہ ساہیوال کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت گرفتار سیڈی اہلکاروں کا فوٹو گرومیٹری ٹیسٹ لیا گیا جی آئی ٹی کو موصول ہونے والی ویڈیوز کا اہلکاروں کے ساتھ معاظنہ کیا گیا موبائل فوٹیجز میں موجود افراد کی نشاندی اور تصدیق ہو سکے گی فروینزک سائنس ایجنسی ٹیسٹ کی ریپورٹ آئندہ چندروز میں جی آئی ٹی کو فراہم کرے گی ہائی کوٹ کی سانحہ ساہیوال پر جوڈیشل انکواری کی پیشکش چیف جسٹس ہائی کوٹ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواستوں کی سماعت کے دوران لواحکین کو پیشکش کی خلیل کے بھائی جلیل کی عدالتی پیشکش پر محلت دینے کی استعداد منظور عدالت کا اینی شاہدین کو طلب کر کے بیانات ریکارڈ کرنے کا حکم وفاقی حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق آگاہ کرے عدالت جی آئی ٹی سبرا کو چودہ فروری کو پیش ہونے کا حکم وزیراعلا پنجاب سے کور کمانڈر لاہور لیفٹینین جنرل ماجید احسان کی ملاقات باہمید دلچسپی کے امور اور پاک فوج کی پیشاورانہ سرگرمیوں پر تبادلہ خیال وزیراعلا پنجاب کہنا ہے کہ ملک میں امن کا کریڈٹ پاک بطن کے بہادر سپوتوں کو جاتا ہے امن کی بحالی سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے اختیارات کی منتقلی کی دعویدار حکومت بلدیاتی نمائندوں کو ہی بھول بیٹھی بارہ عرب روپے کا کمیونٹی ڈیویلمنٹ پروگرام بیروکریسی کو سوپ دیا مطالقہ کمیشنر کمیٹی کے سربرا مقرر کمیٹی میں کسی بھی بلدیاتی نمائندوں کو شامل نہیں کیا گیا مولڈ روڈ کی پچھتر تاریخی امارتوں کی تزین و عرائج کا معاملہ علیم خان کی گرفتاری کے بعد نئی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ لٹک گیا آٹھ ماہ پورانی کمیٹی ختم کر کے نئی کمیٹی بنانے کا حکم دیا تھا مولڈ روڈ پر بہنگم تجاوزات کا آستہ بھی سر اٹھانے لگا ڈی سی لاہر کہتی ہیں زل اندزامیہ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے کمیٹی بنانا حکومت کا کام ہے پی ایچ اے میں آجب کرپشن کی غصب کہانی شجرکاری کے نام پر خزانے کو سوہ پانچ کروڑ روپے کا ٹیکہ بوگر صدایگیوں کے بل بنا کر پیسے ہڑپ کر لیے گئے پی ایچ اے اکثر کی درخواست پر نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا پانی زائیہ کرنی والوں کے خلاف جرمانہ مہم تیز ریم پر گاڑیاں دھونے والوں کے مزید چار چالان ایک نسبت روڈ جبکہ تین گوال منڈی میں چالان کیے گئے ایم ڈی واسا کہتے ہیں سپیشل سکارڈ گلیوں میں پانی زائیہ کرنے والے کی چیکنگ کرے گا شہری پانی محفوظ بنا کر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں شہر کے سیورج سسٹم میں تبدیلی لانے کا فیصلہ ماسٹر پلین کے تحت سیورج کا بڑا منصوبہ تیار دوبائی چاک سے بند روٹ تک نئی سیورج لائنگ بچائی جائیں گی مہتما ہاؤسنگ نے پی سی ون کی منظوری دے گی شعبہ سہت کی بہتری کے لیے بڑا اقدام پانچ سو نئے ڈاکٹرز بھرتی کرنے کا فیصلہ سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسفیر راشد کہتی ہیں سرکاری ہسپتالوں کی حالت کو بہتر بنائیں گے حملے اور ڈاکٹرز کی کمی کو ہر صورت پورا کیا جائے گا ٹبیل سہولیات عبام کا بنیادی حق ہے مایوسی انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے نوجوان مشکلات سے گھبرائیں مت ڈٹ کر مقابلہ کریں زندگی کامیاب ہونے کے بہت مواقع دیتی ہے موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شاوانہ مفتی کا ایمیو کالیج میں طلبہ کولیکچن سہر کا موسم عبرالود وقفے وقفے سے رمجھم یک بستہ ہوای چلنے سے سردی بھڑ گئی ہوا میں نمی کا تینا سو بٹھتر پی سرد وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ آئندہ دو روز تک جاری رہے گا میں کو موسمیات کی پیش گوئی موسیقی